بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے توبہ اور اس کی اہمیت اور فضائل کے بارے میں ایسے پرفتن حالات میں کہ ارتکابِ گناہ بے حد آسان اور نیکی کرنا بے حد مشکل ہو جگا ہو اور نفس و شیطان ہاتھ دھو کر انسان کے پیشے پڑے ہوں انسان کا گناہوں سے بچنا بے حد دشوار ہے لیکن یاد رکھئے گناہوں کا انجام ہلاکت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں لہذا اس سے پہلے کے پیامِ اجل آن پہنچے یعنی ہمارا آخری پیغام آن پہنچے ہماری موت کا وقت آن پہنچے اور ہم اپنے گھر والوں کو روتا چھوڑ کر اور دنیا کی رونکوں سے مو موڑ کر قبر کے ہال ناک اور تاریخ گڑھے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا جاس ہوئیں ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کریں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار عزا و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نام آمال سے دھوڑ ڈالتی ہے جیسا کہ سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو بول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو جبکہ حضرت سعیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تُو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں اور اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تُو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے اے ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تُو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا حضرت سعیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ بھولا دیتا ہے اسی طرح اس کے آزا یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھولا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ عز و جل سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا توبہ کی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیس کے بارے میں ترغیبی کلام ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالی سے توبہ کرو بے شک میں بھی دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتریلی زمین پر پڑاؤ کرے اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدہ ہوا ہو پھر وہ سر رکھ کر سو جائے پھر جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو تو وہ سے تلاش کرے یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لئے سو جائے پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو تو اللہ مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کی اپنے سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے سیدنا انصر رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے انسان خطاکار ہیں اور خطاکاروں میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے از تغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق آتا فرماتا ہے حضرت سیدنا انصر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی طلب مغفرت ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی اور ایمان کی مثال اپنی کھونٹی یعنی کلے کے ساتھ بندے ہوئے گھڑے کی طرح ہے یعنی گویا مومن کے دل میں ایمان بندہ ہوا ہے کہ گھڑا کبھی اچھلتا گھڑتا ہے پھر اپنی کھونٹی کے پاس لوٹ آتا ہے چنانچہ مومن بھی کبھی بھول چوک سے گناہ کر بیٹھتا ہے پھر لوٹ آتا ہے یعنی توبہ کر لیتا ہے تو تم اپنے کھانے پر پرہیزگاروں کو کھلایا کرو اور نیکی کے کام اہل ایمان کے ساتھ کیا کرو ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی نے گناہ کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مو دوسری طرف کر لیا پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو شیخ فضیل بن عیاز علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک پیغمبر کو حکم دیا کہ گناہگاروں کو بشارت دے دو کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو میں قبول کروں گا اور میرے دوستوں کو یہ وعید سناؤ یعنی اس بات سے ڈراؤ کہ اگر میں ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤں تو سب کو سزا دوں یعنی سب مستحق سزا ہوں گے شیخ طلق بن حبیب علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حقوق بندوں پر اس قدر ہیں کہ ان کا ادا کرنا ممکن نہیں ہے لہٰذا چاہیے کہ ہر بندہ جب اٹھے تو توبہ کرے اور رات کو توبہ کر کے سوئے دوستو طائب ہونے والے خوش نصیب کو گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ دیگر فضائل بھی حاصل ہوں گے جیسے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اور اللہ کے طرف توبہ کروائے مسلمانوں سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ توبہ کرنے والا اللہ عز و جل کا محبوب ہے ایک اور جگہ پر اللہ تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ میں بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والے کو پھر اسی طرح سورہ بقرہ ہی میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو توبہ کرنے والا رحمتِ الہی عز و جل کا مستحق ہے اللہ تعالی نے فرمایا وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے اور اللہ فرماتا ہے تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سمر جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا برائیوں کا نیکیوں میں تبدیل ہونا اللہ تعالی نے فرمایا مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یعنی توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالی نے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے اور ان کے جنت میں داخلے کی خوشخبری بھی سنائی ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا مگر جو طائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا پھر اللہ تعالی نے فرمایا وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں اے رب تیری رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلنے اور انہیں دوزہ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب پھر دوستو توبہ کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود باز بدنصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اس کی چند وجوہات ہیں اور ان کا حل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کونسی ایسی وجہ ہے کہ جس وجہ سے انسان ٹال مٹول کرتا ہے لیکن ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے ان کا حل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی پہلی وجہ ہے گناہوں کے انجام سے غافل رہنا گناہوں کے انجام سے غافل ہونا بھی توبہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرائیا گیا ہے وہ اس کی نگاہوں سے اوجل ہے جبکہ اس کی نفسانی خواہشات کا نتیجہ فوری طور پر اس کے سامنے آ جاتا ہے اور یہ انسان کا فطری تقاضی ہے کہ یہ تاخید سے وقوع پذیر ہونے والی چیز کی نسبت فوری طور پر حاصل ہونے والی شیع کی طرف بہت جلد متوجہ ہوتا ہے مثلاً زنا کرنے والا اس سے فوری طور پر حاصل ہونے والی لذت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کی اخروی سزا کے بارے میں سوچنے کی بھی زہمت گوارہ نہیں کرتا لیکن اس کا حل کیا ہے دوستو ایسا شخص غور کرے کہ اگرچہ یہ عذابات میری نگاہوں سے اوجل سہی لیکن ہیں تو یقینی کتنے ہی دنیاوی فوائد ایسے ہیں جنہیں میں مستقبل میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں مثلاً کوئی غیر مسلم ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تمہیں دل کا مرض ہے لہٰذا چکنائی والی چیزیں مثلاً پراتھا پکوڑے وغیرہ کھانا بلکل چھوڑ دے ورنہ تمہاری تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا تو میں محض ایک ڈاکٹر کی بات پر اعتبار کر کے آئندہ نقصان سے بچنے کے لیے ان اشیاہ کو ان کی تمام تر لذتوں کے باوجود چھوڑ دیتا ہوں تو کیا یہ نادانی نہیں ہے کہ میں نے ایک بندے کے ڈرانے پر اپنی لذتوں کو چھوڑ دیا لیکن تمام کائنات کے خالق اللہ کے وعدہ عذاب کو سچا جانتے ہوئے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو ترک نہیں کیا ان کو چھوڑا نہیں اس انداز سے غور و فکر کرنے کی برکت سے ان تمام تر رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے اور توبہ کرنے میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ دوسری وجہ ہے دوستو دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ ہونا بعض اوقات انسان کے دل و دماغ پر مختلف گناہوں مثلا زنہ شراب نوشی بدنگاہی نامحرم عورتوں سے ہنسی مزاک فلم بینی وغیرہ کی لذت کا اس قدر غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان گناہوں کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ان گناہوں کے بغیر اسی اپنی زندگی بہت اداس اور ویران محسوس ہوتی ہے یوں وہ توبہ سے محروم رہتا ہے لیکن اس کا حل بھی ہے اس قسم کی صورتحال سے دو چار شخص اس طرح سوچو بیچار کرے کہ جب میں زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتوں یعنی جنتوں کی نعمتوں سے محرومی کیسے گوارہ کروں گا جب میں صبر کی آزمائش برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی تکلیف کی سرحہ برداشت کروں گا ان گناہوں میں لذت یقیناً ہے لیکن ان کا انجام طویل غم کا سبب ہے جیسا کہ کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا کبھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو کہ لذت جاتی رہے گی لیکن گناہ تمہارے ذمہ باقی رہ جائے گا اور کبھی مشکت کی وجہ سے نیکی کو ترک نہ کرو نیکی کو چھوڑو نہ کیونکہ مشکت کا اثر ختم ہو جائے گا لیکن نیکی تمہارے نامہ عمال میں محفوظ رہے گی انشاءاللہ اس انداز سے غور و فکر کرنے کی برکت سے یہ تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور توبہ کرنے میں کامیابی نصیب ہوگی جب ایسا شخص نیکیوں کی وجہ سے حاصل ہونے والے سکونے کلب کو ملاحظہ کرے گا تو گناہوں کی لذت کو بھول جائے گا ڈیسا کے ایک شخص جسے دال بڑی پسند تھی اور وہ کسی دوسرے کھانے حتیٰ کہ گوشت کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا اس کا دوست اسے مرگی کھانے کی دعوت دیتا لیکن وہ یہ کہہ کر اس دعوت کو ٹکرا دیتا کہ اس دال میں جو لذت ہے کسی اور کھانے میں کہاں آخر کار ایک دن جب اس کے دوست نے اسے مرگی کھانے کی دعوت دی تو اس نے سوچا کہ آج مرگی بھی کھا کر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے اور مرگی کھانے لگا جب اس نے پہلا لکمہ موں میں رکھا تو اسے اتنی لذت محسوس ہوئی کہ اپنی پسندیدہ دال کو بھول گیا اور کہنے لگا ہٹاؤ اس دال کو اب میں مرگی ہی کھایا کروں گا بلا تشبیح جب تک کوئی شخص محض گناہوں کی لذت میں مبتلا اور نیکیوں کے سکون سے نا آشنا ہوتا ہے اسے یہ گناہ ہی درونک کے زندگی محسوس ہوتے ہیں لیکن جب اسے نیکیوں کا نور حاصل ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں کی لذتوں کو بھول جاتا ہے اور نیکیوں کے ذریعے سکون قلب کا متلاشی ہو جاتا ہے یعنی دل کے سکون کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تیسری وجہ ہے طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید توبہ میں تاخیر کا ایک سبب یہ بھی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نفس و شیطان اس طرح انسان کا ذہن بناتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے بعد میں توبہ کر لینا یا ابھی تم جوان ہو بڑھاپے میں توبہ کر لینا یا نوکری سے رٹائر ہونے کے بعد توبہ کر لینا چنانچہ یہ اکل مند نفس و شیطان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے توبہ سے محروم رہتا ہے لیکن اس کا حل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو ایسے شخص کو اس طرح غور کرنا چاہیے کہ جب موت کا آنا یقینی ہے اور مجھے اپنی موت کے آنے کا وقت بھی معلوم نہیں تو توبہ جیسی سعادت کو کل پر موقوف کرنا نادانی نہیں تو اور کیا ہے جس گناہ کو چھوڑنے پر آج میرا نفس تیار نہیں ہو رہا کل اس کی عادت پختہ ہو جانے پر میں اس سے اپنا دامن کس طرح بچاؤں گا اور اس بات کی بھی کیا زبانت کیا میں بڑھاپے میں پہنچ پاؤں گا یا نوکری سے ریٹائر ہونے تک میں زندہ رہوں گا حدیث میں ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنے سے بچو کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے پھر موت تو کسی خاص عمر کی پابند نہیں ہے بچہ ہو یا بوڑھا جوان ہو یا ادھیڑ عمر یہ بلا امتیاز سب کو زندگی کی رونکوں کے بیٹ سے اٹھا کر قبر کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے یہ وہ ہے کہ جب اس کے آنے کا وقت آ جائے تو کوئی خوشیاں کوئی غم کوئی مصروفیات کسی قسم کے ادھورے کام اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے ایک دن مجھے بھی موت آئے گی اور مجھے زیر زمین دفن ہونا پڑے گا اگر میں بغیر توبہ کیے مر گیا تو مجھے کتنی حسرت و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ اکبر ابھی محلت میسر ہے لہٰذا مجھے فوراں توبہ کر لینی چاہیے اس انداز سے غور و فکر کرنے کی برکت سے یہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور توبہ کرنے میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں چوتھی وجہ اس قسم کے لوگ بھی بکسرت پائے جاتے ہیں کہ جب انہیں گناہوں سے توبہ کی ترغیب دی جائے تو اس قسم کے جملے بول کر لا جواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا اور توبہ پر عمادہ نہیں ہوتے ہیں تو ایسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں لیکن جس طرح یہ دونوں اس کی صفات ہیں اسی طرح کہار اور جبار ہونا بھی رب عز و جل کی صفات ہیں اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں بھی جائیں گے تو اب آپ بھی بتائیے کہ اس بات کی کیا زمانت ہے کہ وہ مسلمان تو غزب الہی عز و جل کا شکار ہوں اور جہنم میں بھی جائیں لیکن آپ پر رحمت الہی عز و جل کی چھما چھم برسات ہو اور آپ کو داخل جنت کیا جائے اس سلسلے میں ہمارے اکابرین کا ایک طرز عمل ملاحظہ کیجئے امیر المومنین حضرت سعیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ یعنی جہنم میں نہ جانے والا شخص میں ہوں گا اور اگر اعلان کیا جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب جنت میں داخل ہو جائیں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ یعنی جنت میں داخلے سے محروم رہ جانے والا میں نہ ہوں امیر المومنین سعیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام اہل زمین کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں پیش کرو تو وہ انہیں قبول نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ تم سمجھو کہ اگر سب اہل زمین کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بھی تمہیں بخش دے گا دیانتداری سے سوچئے کہ رحمتِ الٰہی پر اس قدر یقین کا اظہار کہیں سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے تو نہیں ہے اگر آپ کا یقین اتنا ہی کامل ہے تو کیا آپ اپنا تمام مال و دولت گھر بار غریبوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس بات کے منتظر ہونے کے تیار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے آپ کو زمین میں مدفون خزانے کا پتہ بتا دے کہ ڈاکوں کی آمد کی اطلاع ہونے پر آپ اپنے گھر میں موجود تمام روپیہ اور زیورات یہ سوچ کر سہن میں دھیر کر دینے کی حمد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ڈاکوں کو اس کی طرف سے غافل کر دے یا انہیں اندھا کر دے اور اس طرح آپ لٹ جانے سے محفوظ رہیں گے اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ہو تو اب آپ کا یقین کامل کہاں رخصت ہو گیا خدارہ نفس و شیطان کے دھوکے سے اپنی جان چھوڑائیے کہ گناہ کر کے توبہ کیے بغیر مغفرت کا امیدوار بننے والے کو حدیث نبوی میں احمق قرار دیا گیا ہے چنانچہ سرکار دوالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے انام آخرت کی امید رکھے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حلم و بردباری سے دھوکے میں نہ پڑ جائے جنت و دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہیں پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے سورہ زلزال کی یہ آیت ہے تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر بھرائی کرے اسے دیکھے گا امید واسق ہے کہ اس نہج پر سوچنے کی برکت سے بہت جلد توبہ کی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ پانچمی وجہ ہے باد توبہ استقامت نہ ملنے کا خوف بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں کہ باد توبہ گناہوں سے بچ پائیں گے یا نہیں اس لیے توبہ کرنے کا کیا فائدہ اس کا حل بھی دوستو یہ ہے کہ یہ سرسر شیطانی وسوسہ ہے کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ توبہ کرنے کے بعد آپ زندہ رہیں گے یا نہیں ہو سکتا ہے کہ توبہ کرتے ہی موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے وقت توبہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے گناہوں سے بچنے پر استقامت دینے والی ذات تو رب العالمین کی ہے اگر ارتکاب گناہ سے محفوظ رہنا نہ بھی نصیب ہوا تو بھی کم از کم گزشتہ گناہوں سے تو جان چوٹ جائے گی اور سابقہ گناہوں کا معاف ہو جانا معمولی بات نہیں اگر بعد توبہ گناہ ہو بھی جائے تو دوبارہ پھر خلوصے توبہ کر لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہی آخری توبہ ہو اور اسی پر دنیا سے جانا نصیب ہو حضرت سعیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا اے میرے رب مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے اے فرشتو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر جتنا رب اللہ عز و جل چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر ارز کرتا ہے یا الہی میں نے پھر گناہ کر لیا بخش دے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے اے فرشتو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر جتنا رب چاہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے اور پھر مزید گناہ کر بیٹھتا ہے اور دوبارہ عرض کرتا ہے یا رب کریم مجھے معاف کر دے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے اے فرشتو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کی بخش فرما دی اب جو چاہے کریں دوستو چھٹی وجہ ہے کسرت گناہ کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جانا بعض لوگ بدقسمتی سے طویل عرصے تک بڑے بڑے گناہوں مثلا چوری قتل ڈاکے دہشتگردی وغیرہ میں مبتلا رہتے ہیں شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے بعد تجھے معافی نہیں ملنے والی یہ اب تیری بخشش ہونا مشکل ہے علم دین سے محروم یہ افراد مایوسی کا شکار ہو کر گناہوں پر مزید دلیر ہو جاتے ہیں اور توبہ سے محروم ہو جاتے ہیں تو دوستو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے رحمت خداوندی سے کس طرح اپنے امیدوار کو آغوش میں لیتی ہے اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں ڈھنانوے رحمتیں اس نے قیامت کے لیے رکھی ہیں اور دنیا میں فقط ایک رحمت ظاہر فرمائی ہے ساری مخلوق کے دل اسی ایک رحمت کے قیامت کے دن ان نینانوے رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا اور ہر رحمت آسمان و زمین کے طبقات کے برابر ہوگی اور اس روز سوائے ازلی بدبخت کے اور کوئی تباہ نہ ہوگا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں کو جہنم سے باہر لائے جائے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا حکم دیا جائے گا ان میں سے ایک شخص جلدی جلدی دوزخ کی طرف جائے گا اور کہتا جائے گا کہ میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس کے حکم کو پورا کرنے میں کتاہی نہیں کر سکتا اور دوسرا کہے گا یا اللہ میں نیک گمان رکھتا تھا اور مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت گوارہ نہ کرے گی تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا پیارے دوستو انسان سے چاہے کتنا ہی گناہ کیوں نہ ہو جائے لیکن جب وہ نادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں چنانچہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا جبکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک بندے کی روح حلقوم تک نہ پہنچ جائے اللہ عز و جل بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے حضرت سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے جب اس نے اہل زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا وہ اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے راہب نے کہا نہیں اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور سو کا عدد پورا کر لیا پھر اس نے اہل زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں سوال کیا تو اسے ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے اس عالم سے کہا میں نے سو قتل کیے ہیں کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے اس نے کہا ہاں اللہ اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے فلان فلان علاقے کی طرف جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ کی بارت کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بارت کرو اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ آنا کیونکہ برائی کی سرزمین ہے وہ قاتل اس علاقے کی طرف چل دیا جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اسے موت آگئی رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں بحث کرنے لگے رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ توبہ کے دل ارادے سے اللہ کی طرف آیا تھا اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تو ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور انہوں نے اسے سالس مقرر کر لیا اس فرشتے نے ان سے کہا دونوں طرف کی زمینوں کو ناب لو یہ جس زمین کے قریب ہوگا اسی کا حق دار ہے جب زمین نابی گئی تو وہ اس زمین کے قریب تھا جس کے ارادے سے وہ اپنے شہر سے نکلا تھا تو رحمت کے فرشتے اسے لے گئے تو دوستو ساتھویں وجہ ہے بری صحبت میں مبتلا ہونا بعض دوستوں کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے کہ مصدق ہوتے ہیں چنانچہ ایسے لوگ نہ خود گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے دوستوں میں سے کسی کو توبہ کی طرف مائل ہونے دیتے ہیں بلکہ اگر کوئی ان کی محفل سے غیر حاضری کر کے کسی دینی محفل میں شرکت کے لیے چلا جائے اور دوسرے دن انہیں نیکی کی دعوت پیش کرے تو اس کا خوب مزاک اڑاتے ہیں تو دوستو ہر صحبت اپنا اثر رکھتی ہے پیارے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اچھے اور برے مساحب کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے کسطوری اٹھانے والا تمہیں توفہ دے گا یا تم اسے خرید ہوگے یا تمہیں اس سے اندہ خوشبو آئے گی جبکہ بھٹی جھونکنے والا یا تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے ناغوار بو آئے گی اس لیے حمد کر کے پہلی فرصت میں بری صحبت سے اجتناب کریں کہ اگر ہم ایسے افراد کی صحبت اختیار کیے رہیں گے جو ارتقاب گناہ میں کسی قسم کی شرم محسوس نہ کریں اور ان کا متع نظر صرف دنیا ہو یعنی جن کی سوچ صرف دنیا پر ٹکی ہو تو سچی توبہ کا نصیب ہونا محض ایک خواب ہے نیازہ نیک صحبت اختیار کریں کہ جب ہمیں ایسے بھائیوں کی صحبت میسر آئے گی ایسے دوستوں کی صحبت میسر آئے گی جو اپنے ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خیال رکھنے والے ہوں اور عذاب جہنم کے خوف کی وجہ سے ارتقاب گناہ سے بچتے ہوں تو ہمارے اندر بھی ان امدہ اصاف کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا پھر ہم بھی جلوت و خلوت میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے اور یہ خوف اللہ ہمیں صابقہ زندگی میں کیے ہوئے گناہوں پر توبہ کرنے کی طرف مائل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ دوستو آٹھویں وجہ ہے اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہونا بعض لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم بہت پہلے توبہ کی سہادت حاصل کر چکے ہیں لہٰذا ہمیں توبہ کی حاجت نہیں نمی وجہ ہے کسی فتنے کا شکار ہونے کے سبب بعض دوست توبہ پر آمادہ ہونے اور بظاہر کوئی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود توبہ سے محروم رہتے ہیں اس کی بڑی اور خفیہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی دنیاوی ہور کی نام نہاد پاکیزہ محبت میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں لہٰذا انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ توبہ کرنے اور ماحول اپنانے کے بعد انہیں اپنی من پر سند شئے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے چنانچہ وہ توبہ کی خواہش کے باوجود توبہ نہیں کر پاتے لیکن اس قسم کی آزمائش میں مبتلا دوستوں کو چاہیے کہ وہ وقتی لذت کی بجائے اس کے نقصانات مثلا مال وقت اور صحت کی بربادی خاندان کی بدنامی نیکیوں سے محرومی اور اللہ عزوجل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی وغیرہ پر نگاہ فرمائیں اور ایسے عمال اختیار کریں جسے دنیا میں بھی آفیت نصیب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب بھی ملے اس آفت سے چھوٹکارے کے لیے اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کہ جو جذبات میں کسی کی بہن یا بیٹی کے بارے میں رکھتا ہوں اگر کوئی دوسرا میری بہن یا بیٹی کے بارے میں بھی ایسے خیالات رکھتا ہو تو کیا مجھے یہ گوارہ ہوگا اس بارے میں ایک حدیث پاک ہے وہ میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ارز کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجئے یہ سنتے ہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جلال میں آ گئے اور اسے مارنا چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے نہ مارو پھر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور نہائیت نرمی اور شفقت کے ساتھ سوال کیا اے نوجوان کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی تیری ماں سے ایسا فیل کرے اس نے ارز کی میں اس کو کیسے روا رکھ سکتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر دوسرے لوگ تیرے بارے میں اسے کیسے روا رکھ سکتے ہیں پھر آپ نے دریافت فرمایا تیری بیٹی سے اگر اس طرح کیا جائے تو تو اسے پسند کرے گا ارز کی نہیں فرمایا اگر تیری بہن سے کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کرے تو اور اگر تیری خالہ سے کرے تو اسی طرح آپ نے ایک ایک رشتے کے بارے میں سوال فرمایا اور وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے پسند نہیں اور لوگ بھی رضا مند نہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا الہی اس کے دل کو پاک کر دے اس کی شرمگاہ کو بچا لے اور اس کا گناہ بخش دے اس کے بعد وہ نوجوان تمام عمر زنا سے بیزار رہا دوستو دسمی وجہ ہے دنیاوی ترقی سے محروم ہونے کا خوف بعض دوست اس لیے توبہ کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے کہ انہیں متوقع طور پر حاصل ہونے والی دنیاوی ترقی سے محرومی کا خوف لاحق ہوتا ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑھ ہے لہذا دوستو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا انہیں سوائے ہلاکت کے کچھ نہ دے گا کیونکہ حدیث میں ہے جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے تو اے مسلمانوں فناہ ہونے والی چیز یعنی دنیا کو چھوڑ کر باقی رہنے والی چیز یعنی آخرت کو اختیار کر لو نیس آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ انگلی کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو کمنٹ باکس میں آمین لے کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے گیارویں وجہ ہے اہل خانہ کی تنقید بعض دوست توبہ کر کے اپنا طرز زندگی بدلنا چاہتے ہیں لیکن جو ہی وہ کوئی عملی قدم اٹھاتے ہیں ان کے گھر والے آڑے آ جاتے ہیں وہ انہیں اس طرح سمجھاتے نظر آتے ہیں کہ دیکھ ابھی تو تم جوان ہو بڑھاپے میں داڑی رکھ لینا ابھی تو تمہاری شادی بھی کرنی ہے اگر تم کسی دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے تو کوئی تمہیں اپنی لڑکی نہیں دے گا وغیرہ وغیرہ باروی وجہ ہے شرم و جھجک کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی توبہ کی راہ میں ان تمام رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی لیکن وہ پھر بھی یہ سوچ کر توبہ سے محروم رہتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد جب میرا انداز زندگی تبدیل ہوگا مثلا میں پہلے نمازیں قضا کر دیا کرتا تھا مگر بعد توبہ پانچ وقت مسجد کا رخ کرتے دکھائی دوں گا پہلے میں شیو کیا کرتا تھا بعد توبہ میرے چہرے پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی داڑی سجی ہوئی نظر آئے گی پہلے میں خلاف سنت لباس زیبتن کیا کرتا تھا مگر توبہ کرنے کے بعد میرے بدن پر سنت کے مطابق لباس دکھائی دے گا تو لوگ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے اور مجھے شرم محسوس ہوگی تو دوستو سچی توبہ کسے کہتے ہیں یاد رکھئے کہ تھنڈی آہیں بھرنے یا اپنے گالوں پر چپت مارنے یا اپنے ناک اور کانوں کو ہاتھ لگانے یا اپنی زبان داتوں تلے دبا لینے یا سر ہلاتے ہوئے توبہ 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 کی گردان کرنے کا نام توبہ نہیں ہے بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہوتے ہوئے اس پر شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے اور آئندہ کے لئے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے پکہ ارادہ کرے اس گناہ کے ازالے کے لئے کوشش کرے یعنی نماز گزہ کی تھی تو اب عدابی کرے چوری کی تھی یا رشوت لی تھی توبہ توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورسا کو واپس کرے یا معاف کروالے اور ان دونوں یعنی اصل مالک یا وارث کے ناملنے کی صورت میں اصل مالک کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے پھر دوستو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں حالانکہ وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں یعنی توبہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا ندامت نہیں ہوئی گناہوں سے رک جانے کا عظم نہیں کیا جن پر ظلم کیا ہے ان سے معاف نہیں کرایا اور نہ ان کو حق دیا بشرت یہ کہ ممکن تھا البتہ جس نے کوشش کی اور ناکامی کی صورت میں اہل حقوق کے لیے استغفار کیا تو امید ہے کہ اللہ اہل حقوق کو رازی کر کے اسے چھوڑا لے گا لیکن توبہ کی کچھ شرائط ہیں مشاق عظام نے فرمایا کہ توبہ کے تین ارکان ہیں نمبر ایک ماضی پر ندامت یعنی جو پچھلا اپنا ماضی گزرا ہے اس پر شرمندہ ہونا نمبر دو حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا اور نمبر تین مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پکہ ارادہ کرنا یہ شرائط اس وقت ہوں گی کہ جب یہ توبہ ایسے گناہوں سے ہو کہ جو توبہ کرنے والے اور اللہ کے درمیان ہو جیسے شراب پینا اور اگر اللہ تعالیٰ کی حقوقی ادائیگی میں کمی پر توبہ کی ہے جیسے نماز روزے اور زکاة تو ان کی توبہ یہ ہے کہ اولاً ان میں کمی پر شرمندہ ہو پھر اس بات کا پکہ ارادہ کرے کہ آئندہ انہیں فوت نہ کرے گا اخر کرنے کے ساتھ ہو پھر تمام فوت صدا کو قضا کرے اور اگر توبہ ان گناہوں پر تھی کہ جن کا تعلق بندوں سے ہے پس اگر وہ توبہ مظالم اموال سے تھی تو یہ توبہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ جن کو ہم حقوق اللہ میں پہلے بیان کر چکے ہیں مال کی ذمہ داری سے نکلنے اور مظلوم کو رازی کرنے پر موقوف ہوگی یعنی جن پر ظلم کیا ہے ان کو بھی رازی کرنا ہوگا اس صورت کے ساتھ یا تو ان سے اس مال کو حلال کروالے یعنی معاف کروالے یا انہیں لوٹا دے یا اگر وہ نہ ہوں وہ نہ ملے انہیں دے کہ جو ان کے قائم مقام ہو یعنی ان کے جو خاندان میں کو زندہ ہوں ان کی اولاد میں سے زندہ ہوں ان کے وارث ہوں اور یا پھر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے ایک شخص پر کچھ ایسے لوگوں کے دین مثلا غضب شودہ چیز مظالم اور دیگر جرائم ہیں کہ جن کو یہ نہیں پہچانتا تو ادائیگی کی نیت سے دے ان کی مقدار مال فقیروں پر صدقہ کرے پھر اگر وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد پائے تو ان سے معافی طلب کرے یعنی کہ اگر ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کا مال کھایا آپ نے ان کے وارثوں کو ڈھونڈا وہ نہیں ملے آپ نے صدقہ کر دیا اس کے بعد آپ کو وہ وارث مل گئے تو آپ نے ان سے معافی بھی طلب کرنی ہے اور اگر توبہ ایسے مظالم سے ہو کہ جو آراز یعنی کسی کی عزت سے تعلق رکھتے ہیں جیسے زنا کی تحمت لگانا اور غیبت تو ان کی توبہ میں حقوق اللہ کے سلسلے میں بیان کردہ چیزوں کے علاوہ یہ ہے کہ جن پر تحمت لگائی یا جن کی غیبت کی انہیں اس بات کی خبر دے کہ جو اس نے ان کے بارے میں کہی تھی اور پھر ان سے معافی طلب کرے یعنی ان لوگوں سے جن کی غیبت کی جن پر تحمت لگائی ان سے بھی معافی طلب کرے اور اللہ سے بھی معافی مانگے پھر اگر یہ دشوار ہو تو ارادہ کرے کہ جب بھی ان کو پائے گا تو معافی طلب کرے گا یعنی اگر وہ لوگ نہیں اسے مل پا رہے ان سے معافی مانگنا ممکن نہیں ہے تو دل میں یہ ارادہ کرے کہ جب بھی وہ مجھے ملیں گے جب بھی ان سے میرا سامنا ہوگا تو ان سے معافی طلب کروں گا پھر اگر یہ آجز آ جائے یا پھر مظلوم مر گیا تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے یا اس کے فضل و کرم سے امید رکھے کہ وہ اس کے مدے مقابل کو اپنے احسان کے خزانوں کے ذریعے اس سے راضی فرما دے گا کیونکہ وہ جواد کریم روف اور رحیم ہے توبہ کے لئے چار امور کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک پہلے اس گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہو نمبر دو اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سمجھ کر اس پر نادم ہو اس پر شرمندہ ہو نمبر تین اسے آئندہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ کیا جائے نمبر چار اس گناہ کی تلافی کریں اب ان شرائط کی تفصیل کیا ہے دوستو وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں نمبر ایک پہلے اس گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہو یعنی توبہ سے ماضی میں کیے گئے گناہ ماف ہوں گے نہ کہ زمانہ مستقبل میں ارتکاب گناہ کے اجازت ملے گی لہذا آئندہ زمانے میں گناہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے اس پر پیشگی توبہ کرنا پھر گناہ کرنا بہت بڑی جرت ہے کیا معلوم کہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لئے زندہ رہے گا بھی یا نہیں اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سمجھ کر اس پر نادم ہو توبہ گناہ کو چھوڑنے کا نام ہے اور کسی چیز کو چھوڑنا اسی وقت ممکن ہے جب اس کی پہچان ہو لہذا سب سے پہلے گناہوں کی معرفت کا ہونا بے ہر ضروری ہے کیونکہ جب تک بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا اس سے توبہ کیسے کرے گا توبہ کے لئے ضروری ہے کہ کسی گناہ کو اس لئے چھوڑے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے لہذا اگر کسی شخص کے لئے خوف یا طبعی نقصان کے وجہ سے کسی گناہ کو ترک کیا مثلا جگر کے امراض کی وجہ سے شراب نوشی ترک کی یا بدنامی کے خوف سے زنا کرنا چھوڑ دیا تو ایسا شخص طائب نہیں کہلائے گا اور نہ ہی اسے توبہ کا ثواب اور فضائل حاصل ہوں گے اگرچہ گناہ کو چھوڑنا بھی ایک سعادت ہے اب رہا یہ سوال کہ ندامتِ قلبی کیسے طرح حاصل ہو کیونکہ قلبی جذبات پر تو انسان کا اختیار نہیں اس لئے اللہ تعالی کی نعمتوں پر اس طرح غور و فکر کریں کہ اس نے مجھے کروڑ ہار نعمتوں سے نوازا مثلا مجھے پیدا کیا مجھے زندگی باقی رکھنے کے لئے سانسیں عطا فرمائیں چلنے کے لئے پاؤں دیئے چھونے کے لئے ہاتھ دیئے دیکھنے کے لئے آنکھیں عطا فرمائیں سننے کے لئے کان دیئے سونگنے کے لئے ناک دی بولنے کے لئے زبان عطا کی اور کروڑ ہا ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن پر آج تک میں نے کبھی غور نہیں کیا پھر اپنے آپ سے یوں سوال کرے کیا اتنے احسانات کرنے والے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنا مجھے زیب دیتا ہے گناہوں کے انجام کے دور پر جہنم میں دیے جانے والے عذاب الہی کی شدت کو اپنے دل و دماغ میں حاضر کریں مثلا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا اگر اس زرد پانی کا اونٹ کے برابر سامپ ہیں یہ سامپ ایک مرتبہ کسی کو کاٹے تو اس کا درد اور زہر چالیس برس تک رہے گا اور دوزخ میں پالان بندے ہوئے خچروں کے مثل بچھو ہیں تو ان کے ایک مرتبہ کاٹنے کا درد چالیس سال تک رہے گا تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم روشن کرتا ہے جہنم کی آگ سے ستر درجے کم ہے یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین نے عرض کی یا رسول اللہ ہر درجے میں یہاں کی آگ کے برابر گرمی ہے پھر اپنے آپ سے یوں مخاطب ہوں اگر مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو میرا یہ نرم و نازک بدن اس کے ہالناک عذابات کو کس طرح برداشت کر پائے گا جبکہ جہنم میں پہنچنے والی تکالیف کے شدت کے سبب انسان پر نہ تو بے ہوشی تاری ہوگی اور نہ ہی اسے موت آئے گی آہ وہ وقت کتنی بے بسی کا ہوگا میکیوں کی محبت نہیں بڑھے گی کیا اب بھی بارگاہ خداوندی میں سچی توبہ پر دل مائل نہیں ہوگا امید ہے کہ بار بار اس انداز سے فکر مدینہ کرنے کی برکت سے دل میں ندامت پیدا ہو جائے گی اور سچی توبہ کی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے یعنی اپنے دل میں اس بات کا پختہ اور مضبوط ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا چنانچہ اگر کوئی شخص فیلحال تو گناہ چھوڑ دے لیکن دل میں ہو کہ دوبارہ اگر موقع ملا تو کرلوں گا یا سرے سے اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ متزلزل ہو تو ایسا شخص وقتی دور پر گناہوں سے رک جانے کی باوجود تائب نہیں کہلائے گا بلکہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والوں کو پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اپنے رب کا مزاق اڑانے والے کی طرح ہے اس سلسلے میں انسان کو چاہیے کہ بالک ہونے سے لے کر اب تک اپنی تمام سابقہ زندگی کے ہر لمحے ہر گھڑی ہر دن ہر سال کا تفصیلی محاسبہ کرے کہ وہ کن کن گناہوں اور کوتاہیوں میں ملوث رہا ہے اس کے کانوں آنکھوں ہاتھ پاؤں پیٹ زبان دل شرمگاہ اور دیگر آزاز سے کون کون سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اس گوھر و فکر کے نتیجے میں سامنے آنے والے گناہوں کی ممکنہ طور پر چھے قسمیں بن سکتی ہیں بعض گناہ وہ ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے جیسے نماز روزہ حج قربانی اور زکاة وغیرہ کی آدائیگی میں سفی کرنا بدنگاہی کرنا قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا شراب نوشی کرنا فہش گانے سننا وغیرہ نمبر دو بعض ایسے ہوں گے جن کا تعلق بندوں کی حقوق سے ہوتا ہے جیسے چوری غیبت چغلی عذیت دینا ماں باپ کو ستانا امانت میں خیانت کرنا کرج لے کر دبا لینا وغیرہ نمبر تین ان میں سے بعض گناہ وہ ہوں گے جن کا تعلق انسان سے ظاہر ہوتا ہے مثلا قتل کرنا وغیرہ اور بعض وہ ہوں گے جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہوتا ہے مثلا بدگمانی کرنا کسی سے حسد کرنا تکبر میں مبترہ ہونا نمبر چار بعض وہ گناہ ہوں گے جو صرف توبہ کرنے والے کی ذات تک محدود ہوں گے مثلا خود شراب پینا اور بعض ایسے ہوں گے جن کی طرف اس شخص نے کسی دوسرے کو راغب کیا ہوگا اسے گناہ جاریہ بھی کہتے ہیں مثلا کسی کو شراب نوشی کی ترغیب دینا یا فہش ویب سائٹ دیکھنے کی ترغیب دینا وغیرہ نمبر پانچ بعض گناہ ایسے ہوں گے جو پوشیدہ طور پر کیے ہوں گے مثلا اپنے کمرے میں فہش فلمیں دیکھنا جبکہ کچھ گناہ وہ ہوں گے جو اعلانیا کیے ہوں گے مثلا داڑی منوانا سرے آم شراب پینا وغیرہ نمبر چھے کچھ گناہ ایسے ہوں گے جن کے ارتکاب پر آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جاتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ کو ظالم کہنا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اس تقسیم کی بنا پر توبہ بھی مختلف نویت کی ہوگی چنانچہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے گناہ اگر کسی عبادت میں کتاہی کی وجہ سے سرزد ہوں تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان عبادات کی قضا بھی واجب ہے مثلا اگر نمازیں فوت ہوئی ہوں یا رمضان کے روزے چھوٹے ہوں تو ان کا حساب لگائے اور ان کی قضا کرے اگر زکاة کی ادائیگی میں کتاہی ہوئی ہو تو حساب لگا کر ادائیگی کرے اگر حج فرض ہو جانے کے باوجود ادا نہیں کیا تھا تو اب ادا کرے کبھی قربانی واجب ہوئی لیکن نہیں کی تو قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرے اور اگر گناہوں کا تعلق عبادات میں کتاہی سے نہ ہو مثلا بدنگاہی کرنا شراب نوشی کرنا وغیرہ تو ان پر ندامت و حسرت کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہِ الہی میں توبہ کرے اور نیکیاں کرنے میں مشغول ہو جائے بندوں کی حقوق سے متعلق گناہ اگر ان کی عزت و عبرو میں دستاندازی کی وجہ سے سرزد ہوئے ہوں مثلا کسی کو گالی بکی تھی یا تحمت لگائی تھی یا درائیہ دھمکایا تھا تو توبہ کی تکمیل اللہ تعالیٰ اور اس مظلوم سے معافی طلب کرنے سے ہوگی اور اگر مالی معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ واقع ہوا تھا مثلا امانت میں خیانت کی تھی یا کرج لے کر دبا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ اور اس مظلوم سے معافی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس کا مال بھی لوٹائے اور اگر وہ شخص انتقال کر گیا ہو تو اس کے ورسا کو دے دے یا پھر اس شخص یا اس کے ورسا سے معاف کروالے اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اتنا مال اس مظلوم کی طرف سے اس نیت کے ساتھ صدقہ کر دے کہ اگر وہ شخص یا اس کے ورسا بعد میں مل گئے اور انہوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو میں انہیں ان کا حق لوٹا دوں گا اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہے ظاہری گناہوں سے توبہ کا طریقہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن باطنی گناہوں سے بھی توبہ کرنے سے ہر غز غفلت نہ کرے چنانچہ اپنے دل پر غور کرے اور اگر حسد تکبر ریاکاری بغز کینا غرور اپنے ذات کے لئے غصہ کرنا اور بدگمانی جیسے گناہ دکھائی دیں تو نادم و شرم سار ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے جو گناہ اس کے ذات تک محدود ہوں ان سے ان طریقوں کے مطابق توبہ کرے اور اگر گناہ جاریہ کا ارتکاب کیا ہو تو جس طرح اس گناہ سے خود تائب ہوا ہے اس کی ترغیب دینے سے بھی توبہ کرے اور دوسرے شخص کو جس طرح گناہ کی رغبت دی تھی اب توبہ کی ترغیب دے جہاں تک ممکن ہو نرمی یا سختی سے سمجھائے اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ورنہ بریہ ذمہ ہو جائے گا جو گناہ بندے اور اس کے رب عز و جل کے درمیان ہو یعنی کسی پر ظاہر نہ ہوا ہو تو اس کی توبہ پوشیدہ طور پر کرے یعنی اپنا گناہ کسی پر ظاہر نہ کرے اور اگر گناہ اعلانیا کیا ہو تو اس کی توبہ بھی اعلانیا کرے یعنی جن لوگوں کے سامنے گناہ کیا تھا ان کے سامنے توبہ کرے یا اتنی تعداد میں دوسرے لوگوں کے سامنے توبہ کر لے یا کسی حرج کی بنا پر کم از کم دو افراد کے سامنے توبہ کر لے تو اس کی توبہ صحیح مانی جائے گی حضرت سیدنا ماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تک ممکن ہو اپنے اوپر اللہ عز و جل کا خوف لازم کر لو ہر شجر کے پاس اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہو اور جب کوئی برا کام کر بیٹھو تو ہر برے کام کے لئے نئی توبہ کرو اگر گناہ خفیہ کیا ہو تو توبہ بھی خفیہ کرو اور اگر گناہ اعلانیہ ہے تو توبہ بھی اعلانیہ کرو دل کی تزدیق کے بغیر صرف زبانی توبہ کافی نہیں ہوتی مثلا کسی نے کفر بک دیا اس کو دوسرے نے بہلا پھوزلا کر اس طرح توبہ کروا دی کہ کفر بکنے والے کو معلوم تک نہیں ہوا کہ میں نے فلان کفر کیا تھا یوں توبہ نہیں ہو سکتی اس کا کفر بدستور باقی ہے لہذا جس کفر سے توبہ مقصود ہو وہ اسی وقت مقبول ہوگی جب وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو اور دل میں اس کفر سے نفرت و بیزاری بھی ہو جو کفر سرزد ہوا توبہ میں اس کا تذکرہ بھی ہو مثلا جس نے وزا فام پر اپنے آپ کو عیسائی لکھ دیا وہ اس طرح کہے کہ یا اللہ میں نے جو وزا فام میں اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا اس کفر سے توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبارت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی اگر معذر اللہ کئی کفریات بکے ہوں مجھ سے جو جو کفریات سادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں پھر کلمہ پڑھ لے اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کفر بکا بھی ہے یا نہیں تب بھی اگر احتیاطاں توبہ کرنا چاہیں تو اس طرح کریں یا اللہ عزوجل اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لیں توبہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تنہائی میں دو رکعت صلات و توبہ پڑھے پھر اپنی نافرمانیوں اور رب تعالیٰ کے احسانات اپنی ناتبانی اور جہنم کے عذابات کو یاد کر کے آنسو بہائے اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے اس کے بعد توبہ کی شرائط کو مدد نظر رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے اور کچھ اس طرح سے دعا کرے اے میرے مالک تیرا یہ نافرمان بندہ جس کا روان روان گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہے یا اللہ میں قرار کرتا ہوں کہ میں نے دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں پوشیدہ اور اعلانیاں دانستہ اور نادانستہ طور پر تیری نافرمانیاں کی ہیں یقیناً میں نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن اے مولا تو غفور الرحیم ہے تو بندے پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے اے اللہ اگر تُو نے میرے گناہوں پر پکڑ فرمائی تو مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا جس کا عذاب لمحے بھر کے لیے بھی سہنے کی مجھ میں طاقت نہیں اے اللہ میں صدق دل سے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ میری ناتوانی پر رحم فرما اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو ماں فرما دے اے میرے اللہ میرے گناہوں کو ماں فرما دے اے میرے اللہ میرے گناہوں کو ماں